درود بر محمد و آل محمد ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان مجلس کے مرہومین کے لئے آپ اپنے مرہومین کے لئے شہدائے ملت جعفریہ کے لئے سورہ فاتحہ تلالہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم اخفل الوامن انکا مجیب الدعوات انکا علا کلشان رب صلی اللہ محمد مہربانی فرمائے جتنی بلند صلوات ممکن ہے اتنی بلند صلوات جی تھوڑا سا حسان بزرگوں کے حکم کے اوپر معیزے سے ازاق اکھر واحول کی خاطر بزرگوں کے جرہاں کافی خالی پہ یہ پیشلے پہ آنے والے ازاق کے بہے دیں بروہ جی آپ اچھی ہو جی نہیں ہو کے آو یہاں 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 میں بہم میں مڈتے تو کسی موڈ صلاح پاس خوڑا خوڑا سارے آس راکھا خوڑا ہاں خوڑا ہاں مولا مربانی فرمانت ہے مولا مربانی فرمانت ہے مولا مربانی فرمانت ہے انشاءاللہ لو جینا بندیاں پاکانت سلوات پڑھئیے مربانی کر کے ایک قدم اپنی مرضی نہ لگا آجھو مربانی بڑی جوکھی مربانی مجھ سے پہلے مولانا صاحب گفتگو فرمارے تھے آپ سے جو میں نے سنا ہے وہ گدیر پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے گدیر پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن چونکہ مجھ سے پہلے انہیں ایک موضوع کو چھیڑا ہے تو میرا دل ہے کہ میں بھی اپنی اوقات مطابق چار مصرِ گدیر کے اوپر آپ کو سنیم مربانی مولا مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا مربانی کرے آجے موجو بولے آجے کچھ نہیں ہونڈ لگا مین حسین دے پتران دی قسم میں مل سے حسین چھے بندے حسین حسین کر دے آخ دے وکھن عزت دار ہون دے کوئی فیدہ نہیں بند آئے تھے آگے باوے دے مو جو سبحان اللہ حسین دا نا آگ سکتے تے گڑی جے کسے نصابی نہ لینڈ دے دیرے دے پر یا دے پچے دے بندے بیٹھوں میں چار مصرے پڑھوں چوتھے مصرے چک وانٹ ہو جائے پوری تاریخ دی دیتے پھر دعا کرے ہیں مولا علی ولی کی میرے بعد میرا عویر قلیم تشریف فرمائے میرا دل چوکھاؤ پڑھنگے مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بڑا تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا میں سمجھائیے بولے اینی دیر لگ دیئے میرا بزرگ مجلس حسین پڑھ دیئے بسم اللہ کرم اللہ کرم لکھ پر یادہ اینی ساری دیر لگ دیئے پاکہ نہ ذکر کر دیا کوئی ذیت تھوڑی اے تو نظر اللہ جپالان دا احسان احسان اپنا لان لینڈ دیں دے پہنے سچی کہل اے تو بیک یہ اسی قابل ہی کونی حسین دی قسم ہے نہ کر سکنے ہیں نہ سنن سکنے ہیں اے اللہ جپالان دی اللہ جپالی کریمی ہے ساڑھی بخش دہ بانہ بڑھن دا پہ مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بڑا تھا فرق حلال و حرام کا مربانی جناب مشکل بڑا تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دی یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دی چار مصرے میں انہیں نویں پڑھوں ہاں کہ سو سال دا بندہ بھی بیٹھا ہوئے اسے گل سنیے ہوئے تو کوئی داد نہیں تو گالا غدیر ہوتے حاجہ صاحب غازی بادشاہ سے جناب عباس بادشاہ سے کسی بندہ نے پوچھا مولا غازی بادشاہ سے کسی بندہ نے پوچھا مولا آپ علی کے بیٹے ہیں فرمایا ہاں اس نے کہا کہ حسین فرمایا وہ بھی علی کا بیٹا ہے آپ بھی علی کے بیٹے حسین بھی علی کا بیٹا ایک جوان ویر نہ بولیں من تکلیف نہیں اکلیم چوپروے میں مسئلہ کوئی نہیں جنہوں نے یہ داڑی ہیں چٹی ہیں تو اٹھے واسطے جملہ ہے آپ بھی علی کے بیٹے حسین بھی علی کے بیٹے آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں مرضی یہ تیرے میرمانی میرے بزرگ تو ہٹا بولنا حق سیسگلتے ہیں آپ بھی علی کے بیٹے حسین بھی علی کے بیٹے آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں ایک سمجھو دیکھ بولو میں سمجھا گا میرا آیا ہو گیا میری حاضری ہو گئی آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں اب بات سرماتے ہیں بتا تو مباحلہ میں تھا بولی رہا ذکر مظلوم ہے تو کچھ نہیں ہوں دا بیا مروانی کر رہا تو سایٹا سنا شیر پڑھ دیو بتا تو مباحلہ میں تھا اس نے کہا جی تھا نبی نے اعلان کیا کیا تھا اس نے کہا نبی نے اعلان کیا تھا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ پھر کیا ہوا نبی کسے لے گیا نبی حسن حسین کو لے گیا غازی فرماتے ہیں اچھا تو مباحلہ میں تھا اب بتا تو غدیر میں تھا صدقی امہ حیدنی اب بتا تو غدیر میں تھا اس نے کہا جی تھا نبی نے اعلان کیا گیا تھا اس نے کہا نبی نے اعلان فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا غازی فرماتے ہیں اس پورے جملے میں لفظ مولا کتنی بار ہے کہتا جی من کن تو مولا ایک فہازہ علی ان مولا دو بار آیا ہے کہتا ہے اس ساری بحث کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے کہ آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں آپ بھی علی کے بیٹے ہو حسین بھی علی کا بیٹے ہیں آپ تو بھائی ہو گئے آپ مولا کیوں کہتے ہیں غازی کہتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھوکے ملتا ہوں حسین ابن غازی بادشادی عزت دی قسمیں بسیمہ چار اپریل بندے بولنا شروع کرند دیکھلا سال آجاوے چار اپریل آجاوے داد نکیے میری گل وڈیے دعا کریا ہے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھوکے ملتا ہوں میں آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا جڑا نہیں بولیا قدی نہ بولیا ریجنوبی آجے مرمانی میرے بلو صدقیوں ماں ہاتھ کچھے رڑ کے بولو حیدری دعا کریا جی لاکر بیٹھے مولا دے مرمان سار غازی کہتا ہے حسین ابن علی کو میں آگیا آگیا سو سال تھے بندے گال سنیوں میں تو کوئی داد نہیں حسین ابن علی کو اس لیے میں جھوکے ملتا ہوں میں آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے اور غلام ابن زہرہ میں اس لیے کہلاتا ہوں کیوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا کا بیٹا سنے کر کے ہائے نری اور میں قربان ہو جانا ہاں کیے بندہ سے بسم اللہ کرا سوئے اس کرا کی مولا حری کے زہور کی دوشن دکھا کا تکلیف ہی نور کی سبان اللہ جی وہ پہ تھا کہتا نا بڑی شدید خواہش تھی میرے نبی کے دل میں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی حاج کروں کی کروں حاج کروں پانچ ہجری کو یہ خواہش شدہ تختیار کر گئی نبی نے چاہا کہ میں مکہ مدینہ سے نکلوں مکہ جاؤں حاج کا فریضہ دا کروں جی جائے گی انشاءاللہ مولا مربانی فرمان دیا پانچ ہجری کو نبی نہیں جا سکے چھیں ہجری کو پھر چاہا کہ میں حاج کروں نبی نہیں جا سکے سات ہجری کو نبی مکہ پہنچ گئے لیکن مشرقین مکہ سے چیما صاحب نبی کا معاہدہ تھا نبی کو حاج کیے بغیر واپس آنا پڑا آٹھ ہجری کو بھی نبی نہیں گئے کیوں اس سال علی مدینہ میں نہیں تھے تو ساں کھا گا لاغاں جاوے چوکھا نقصان کرو کہ سوہویڑ اتیاں کھو کہ کوئی نام بلاوی ہے یہ دیوں وٹا کڑا نقصان ہے میں جی دا کھان دا میں او دا گان میں کھان دا علی دا میں گاندہ علی دا جی دا عقیدہ بولے ہو بول مگیا ہے باقی یہاں تھا مقدر آٹھ ہجری کو نبی نہیں گئے کیوں اس سال علی مدینہ میں اس سال علی مدینہ میں نہیں تھے نبی نے سوچا گھر جانے کا کیا فائدہ جب گھر والا ہی نہ ہو آئے ہو میں قربان ہوں بولو ذکر احمد نومد ہاتھ اچھے حاضری لکھواریہ کھا بسم اللہ بسم اللہ یہ بات سوچو صحابہ بھی ہے اسی زمین و آسمان ٹھیک ہے صحابہ بھی ہے اسی زمین و آسمان میں یہ جہان کسی کا نہیں یہ جہان ہے تو لہی بات بے شرط نبی نے سوچا گھر جانے کا کیا فائدہ جب تو آٹی کیا ہو جب گھر والا ہی نہ ہو آٹھ ہجری کو بھی نبی نہیں گئے نو ہجری کو بھی نبی نہیں گئے چھبیز اکا دس ہجری برو سووار ستر ہزار بندہ ساتھ لے کے نبی مدینے سے چلیں حج کے لئے حاجہ فاروق صاحب توفہ تماشا یہ ہے کہ اس سال بھی علی مدینے میں نہیں تھے علی یمن گئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لئے میں امام حسیند زاکرہ جاتنا سمجھا تارنا سمجھا امام حسیند صاحب تو نکہ زاکر سمجھا میں ہون تک منت نہیں کیتی ترلہ نہیں کیتا میرے دووے ہتھ بد دین تو ان حسیند زکر دی قسم ہے تو ان بادشاہ علی دی ولایت دی قسم ہے گل پاچھے جاتے بولیا ہے ورنہ کوئی داد نہیں میرا آیا ہو گیا میری حاضری ہو گئی ستر ہزار بندہ ساتھ لے کے نبی چلے علی مدینے میں نہیں تھے نبی نے خط لکھا بھائی کے نام یا علی ستر ہزار مسلمان میرے ساتھ ہیں میں حج پہ نکلاؤں میرا دل ہے کہ ادھر سے میں نکلاؤں ادھر سے تم نکلو مکہ کی سرط پہ میرا دل ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو جائے ادھر سے نبی چلے ادھر سے جشن اویت پھر بولنی جشن لگدہ پھر بولنی ادھر سے نبی چلے ادھر سے علی چلے مکہ کی سرط پہ بسیم دونوں بھائیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی دونوں بھائی آپس میں بغلگیر ہوئے علی نے محمد کا موچ اما محمد نے علی کا موچ اما علی نے محمد کا موچ اما محمد نے علی کا موچ اما علی فرماتا یا رسول اللہ اللہ کے گھر کیوں نہیں گئے آپ نے سرط پہ کھڑے ہو کہ میرا انتظار کیوں گیا نبی علی کا ماں تھا جو انہوں نے فرماتا یا علی میرا دل تھا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں تو خالق اور مالک سے میری کٹھی بھولا کہا دو میرا دل تھا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں خالق اور مالک سے جی کریں جلدی ٹائم تھوڑا ہے نراض نہ ہویا جی بار بار میں ناظمی ممبر صاحب کے اندر ٹائم دا خیال رکھنے خالق اور مالک صحیح کٹھی ملاقات ہوش حج کر لیا نبی نے میں نے حسین دے ذکر دی قسم میں کچھ نہیں دی اٹھ دس ماہ ساں میں صرف اس حج آج سے پڑھ سکنا لیکن میری منزل ہو رہے حج کر کے نبی مکہ سے نکلے اٹھارہ زل حج کو نبی مقام خم غدیر پہ پہنچے یہاں جبرائیل پیغام لے کے آگیا پیغام نہیں پڑھنا نیڑیوں گل شروع کرا ایک گل ہو رہا اپنی مرضی نے سنانی ہے تیمیمبر اپنے بھائی دے حوالے نبی نے حکم جلی سنا تو کہا ابھی رہوار روکو نبی نے حکم جلی سنا تو کہا ابھی بولو رہوار کے نان دنے سواری کوڑا اٹھ خجر گدہ یہ سارے رہوار چنے نبی نے حکم منوکی نبی نے حکم جلی سنا تو نبی نے حکم جلی سنا تو کہا ابھی رہوار روکو جو جا چکے ہیں انہیں بولاؤ جو آ رہے ہیں وہ یار روکو یار دا بھی مزا نہیں ہے وہ تا بھی اپنی نصیب ہے میں بسم اللہ کرام اربانی نبی نے حکم جلی سنا تو کہا ابھی رہوار تو اڑیاں دعاوانے نبی نے حکم جلی میں یاد دیو پہلے سال دا سفر جی تو میں شروع کیتا آئی نبی نے حکم جلی سنا تو کہا ابھی رہوار روکو جو جا چکے ہیں انہیں بولاؤ جو آ رہے ہیں وہ یار روکو نظر نظر پہ نظر کو رکھو نظر نظر پہ نظر کو رکھو اے میں کہا کھا تو اڑی تو این نہیں تو اڑی مار فتوڑی تو ہم سکرے معصوم چوک تھوڑا سنی ہے اے چٹھیاں داڑیاں نباس تکا لے نظر نظر پہ نظر کو رکھو پیادے روکو سوار روکو کوئی بھی ہرکیز نہ جانے پائے میرے سبی رشتہ دار روکو آئے ہائے صدقی ہو وہاں آئے دری انگلیش اساں پڑیئے انگریزی زبان اساں پڑیئے جی ماں صاحب اگو ساٹھے بچے پڑھنگے انشاءاللہ کوچ بزرگاں بھی پڑیئے انگلیش زبان لفظ پلان پلان مطلبت ہے منصوبہ ترکیب سبیل سرات راستہ یہ سارے معنی ہیں پلان کے لو جی گاہ لگے سنیئے وقت دیر تو انیاد ہے گاہ لگے سنیئے وقت پھر کوئی داد نہیں نظر نظر پہ نظر کو رکھو پیادے روکو سوار روکو کوئی بھی ہرکیز نہ جانے پائے میرے سبی رشتہ دار روکو سلمان کو پاس بھلا کہ اللہ کا رسول کہتا ہے سلمان جو چہرہ مشکوک دیکھ لو تم سلمان جو چہرہ مشکوک دیکھ لو تم تو اس کا سارا سامان لے لو پلان دیکھو جو بھاگنے کا تو اونٹ لو کو پلان لے لو ڈال گئی ہے ہوتاں صد کے رڑ کے سنے کر کے آئے دری نازی بیٹھو کر گئے ہو چلو یہ دیوں نہیں کہا چل دیا چلو جو چہرہ مشکوک دیکھ لو تم تو اس کا سارا سامان لے لو کہ سارے بیچوی میں کچھ پڑ گئے ہیں اس کا سارا سامان لے لو پلان دیکھو جو بھاگنے کا تو اونٹ روکو پلان لے لو پلان لائلائے ممبر بن گیا کسی قریبی نے آکے پوچھا جناب یہ احتمام کیا ہے کسی قریبی نے آکے پوچھا جناب یہ احتمام کیا ہے ہزار ممبر مدینے میں ہیں یہاں جب انتظام کیا ہے ملک صاحب بات میری نہ سمجھ لطیفہ کمبر صاحب جو جی بات میری نہ سمجھ لطیفہ یو تو نائی بھی ہے خلیفہ کسی قریبی نے آکے پوچھا جناب یہ احتمام کیا ہے ہزار ممبر مدینے میں ہیں یہاں جب انتظام کیا ہے اس نے کہا جی شدید گرمی پیاس بے آپ دشت میں یہ قیام کیا ہے اس نے کہا ہمیں تو حج کی بڑی تھکن ہے بھلا یہاں آج کام کیا ہے ملک مشتاق چودہ میں دے پہنے چودہ سن دے پہنے اے چودہ نظر کریں میرے سردے یہ دیو بڑی کو سو ہے کلیم عباس کوئی بندہ میرا قتل کریں نہ میرے نظر کو دا جرم لکھا ہے کسی ملک مولک سے دیکھ کوئی بندہ میرا قتل کریں میں نے ویکھنا ہے کوئی بندہ میرا قتل کریں تو میرے نظر کو دا جرم لکھا ہے کوئی بندہ شیعہ مادہ پتر ہو کہ علی علی اللہ پڑھ دا گال دی تائید نہ کریں جرم بڑھا جے فیصلہ آپ کریں کسی قریبی نے آکے بوچھا جناب یہ تمام کیا ہے ہزار ممبر مدینے میں ہیں یہاں جب انتظام کیا ہے شدید گرمی پیاس بے آپ دشت میں یہ قیام کیا ہے اس نے کہا ہمیں تو حج کی بڑی تھکن ہے بھلا یہاں آج کام کیا ہے اللہ کا ارسول کہتا ہے سنو اسی کام کے سبب سے سنو اسی کام کے سبب سے تمہارا حج بھی قبول ہوگا یہ کام ہم سے نہ ہو سکا تو ہمارا حج بھی فضول سنو اسی کام کے سبب سے تمہارا حج بھی قبول ہوگا یہ کام ہم سے نہ ہو سکا تو ہمارا حج بھی فضول ہوگا ہون تک مجدنا پڑے ہے میں لستہ آگاہ سی تو آڈی توجہ اپنے ہاتھ کرانے واسطے پڑے ہیں سچی موچی گال جی جیڈی گال میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اٹھ دس منٹ جو میں گال سنوڑا نہیں ہے ہو سکتا ہے فضائل تھی میمر میں اپنے پرادے والے کر دے بچپن تھا علی کے لادلوں کا حاجہ صاحب قدی قدی یہ جی بھی ہوں دا ہے گال زاکر دے موت ہوں دیر مجمعہ پڑ جاندہ کیوں مارفتیں نہیں ہوگی ذکر معصوم سن سن کے لوگ ہالت توقع تو اتے جائے تو لا سمجھ کے دعا کر ہے بچپن تھا علی کے لادلوں کا دونوں بھائی اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے پاؤں میں جوتا صاف کر کے پینانا بطول عزت سمجھتی تھی جڑا ہونے ہی بولیا قدی نہیں بولیا میں مگاہ چھڑی یہ گالہ دونوں بھائی اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے پاؤں میں دعا کریں میرے واسد اسلام میں جس کے پاؤں میں جوتا صاف کر کے پینانا میری مالکن عزت سمجھتی تھی بابا کو سلام کیا جواب ملا بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حاج پہ جائیں بابا گل ہائی تھی چھوٹی تھی نا بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حاج پہ جائیں علی فرماتا ہے بیٹا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ چودری شجر صاحب سے جا کر سابر نکوی صاحب جائے عالم دین ساڑے وچو پیدا ہوئے نہیں جی گالے چنگی گال ہمیشہ سنیئے لو میں گل کردہ پہ کیمت دیا جائیں بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حاج پہ جائیں علی فرماتا ہے بیٹا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ حسین کہتا ہے بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں آئے آئے اور میں قربان ہوں اینہ حتہ دی خیر ہوئے جی لکھواری آدم ہے اولادہ دو آڈیا باکر ساتھ بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں وسیم جی میں ہم کسے لے جائیں علی فرماتا ہے اگر مشکل بن گئی رستے میں تو پھر حسین کہتا ہے کیا ہوا ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں بیٹے نہیں دونوں بھائیوں نے سفر شروع کیا ایک جنگل سے سہر آج سے گزر ہوا بادشاہ حسین کو پیاس لگی بھئیہ مجھے پیاس لگی ہے بھئیہ مجھے پیاس لگی ہے حسین کہتا ہے حسین سامنے جونپڑی ہے کٹیہ ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں حسین آگے بڑے در پہ دستک دی وسیم بندہ سال اندھا ہوئے حسین دستکے تو میں گال کرانتے ہاتھ چاہ کے حسین سلام نہ کرے ہونا کوئی نہیں حسین آگے بڑے در پہ دستک دی جیسا بس سی سال کی بڑیہ در پہ آئی جو ہی حسین حسین پہ نگاہیں پڑی نا رکے بغیر واپس گئی بیاسی سال کا پورا شور بٹت کہتی ہے اٹھ در پہ ایک ایسا منظر ہے اٹھ در پہ ایک ایسا منظر ہے اگر تو نے نہ دیکھا تو دکھی رہے گا اس نے کہا بیاسی سال کا میں ہوں اسی سال کی تو ہے پوری دنیا دیکھی ہے وہ کون سا منظر ہے جو نہ دیکھا تو دکھی رہیں گے اس نے کہا عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے ہمارے در پہ ایک وقت میں دو چاند کھڑے جلدی کھڑے آجے آئے دری عرش پہ بھی ایک وقت میں ہمارے در پہ ایک وقت میں دو چاند کھڑے آئے بادشاہوں کو سلام کیا جلدی آگے آجے تارف پوچھا حسین فرماتے ہیں ہم رسالت کے ناصر نبوت کے مددگار سلطین جنت مولم مکتبِ الٰہی میں حسن یہ میرا بھائی حسین حسین کو پیاس لگی ہے پانی چاہیے بڑھیا اندر گئی ایک پیالے میں پانی پھر کے لائی بڑی اوکھی کالا نہیں زاکر پڑو داد لینا میں زاکر اوکس بند ناصر داد دنگڑا گل سمجھے تو بولے بڑھیا اندر گئی ایک پیالے میں پانی پھر کے لائی پیالہ حسین کی آتھ پہ آیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ کے جنت بوئے تو اس بندہ میں شکریہ دا کرنگا جدا عقیدہ بولے تو بندہ بول پہ بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا پیالہ بڑھیا کے ہاتھ برا کے حسین کہتا جو طارف حسن نے کروایا وہ کافی ہے ایک میں کروا رہا ہوں کچھ مانگنا ہے تو مانگ ہم تقدیر کے مالک ہیں اے گال ہوئی نا اے داد ہوئی نا سر میری ورزیران اور میں قربان ہونا خواجہ صاحب ہم تقدیر کے مالک ہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ ہم تقدیر کے مالک ہیں اس نے کہا دل کہتا ہے مانگ عقل کہتا ہے نہ مانگ قلیم تو لے کے زاکر صاحب تو لے کے ملک مشتاق تو لے کے او آخر تک میں جملہ آخر ہے میں نے پتہ لگنے ہیں آپ بندہ ماند یگلین آپ کے محصہ سن دا رہے ہیں تو اڈی دات تو اڈی آپ بول تو اڈی تڑپ تو اڈی چیرے دی مسکرات دستگی میرا وعدہ ہو گیا دل کہتا ہے مانگ عقل کہتی ہے نا مانگ یہ مانگنے کی عمر نہیں ہے حسین کہتا ہے بے فکر ہو کے مانگ عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں جیڑا انہوں نے بھی نہیں بولیا او دا بھی آپ نے نصیبیں تھا دازی بیٹھی ہو عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں وہ اس نے کہا ہوں اسی سال کی ہوں بے اولاد میں نے پاکنن دیتا ہے میں نے بات سے آیا اس گھردے پر گوڑے دیتا ہے جیدے کوہ نہیں مانگ لویا ہے پین لویا ہے جیو بڑے دربار کوئی نہیں ہوں اسی سال کی ہوں بے اولاد حسین کہتا ہے وہ پیالا کھا ہے جس میں نے پانی پیا ہے بڑھیا وہ پیالا لائی بڑھیا وہ پیالا لائی میں اندرمزہ لیں میں پتہ نہیں کی میں سنوں گے بڑھی ہے وہ پیالہ لائی اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا اللہ تجھے بیٹا دے گا کیوں اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے اے گال ہو ہی نا اے میرے مدہ لگ گئے میں سواوے بڑھ دا پیا اس پیالے کو ہت کے جلدی پیالے کو تقدیر کے آخری گال لب لگ چکے بچہ دنیا میں آئے گوصل دے اچھا لباس سے بتن کر اچھا لباس سے بتن کر اٹھا کے مدینہ آ حاشمیوں کا محلہ پوچھ ابو طالب کی اویلی پوچھ علی کا گھر پوچھ حسین کا انگن پوچھ بچہ میرے حوالے کر ازان میں کہوں گا اکامت میں کہوں گا نام میں رکھوں گا ایک بھی وسیم سمجھے نا تسواوے میں سمجھا گا میرا قیمت ہوگی میرا حق ہو گیا بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ پہ بڑیا کو اللہ نے بیٹا دیا بڑیا کو بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ پہ بڑیا کو اللہ نے بیٹا دیا بسم اللہ بھواجی بڑیا نے بچوں گسل دیا اچھا لباس سے بتن کیا اٹھا کے مدینہ آئی حاشمیوں کا محلہ پوچھا ابو طالب کی اویلی پوچھی علی کا گھر پوچھا حسین کا انگن پوچھا دہلیزِ قدرت پہ دستک دی ظلم نہ گیتا کرو پڑھنا رہا ہے پاکہ نہ نہ جائے گل سوڑی ہوئے تو بولیا کرو دہلیزِ قدرت پہ دستک دی کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا بڑیا نے بچہ حسین کی گود میں رکھا حسین نے ایک کان میں ازان کہی دوسرے میں اکامت کہی بچہ بڑیا کی گود میں رکھے حسین کہتا ہے جا میں نے اس کا نام اور رکھ دیا ہے آئے اور میں صدقی ہوں جا میں نے اس کا نام اور رکھ دیا ملک مشتاق صاحب اگلی ساری مجلس ایک پاسی ہوئی تکلا جملہ ایک پاسی ہوئی آخری جملہ تکلا جملہ سمجھ کے دعا کرے جا میں نے اس کا نام بھر رکھ دیا تھوڑے سے حسین مسکر آئے مسکر آکھ فرماتا ہے بڑیا ہم دونوں بھائی تیری جھوپنی میں پانی پینے نہیں گئے تھے تجھے بیٹا دینے گئے آئے 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 ایک کو جملہ اپنی آقبت واسطہ مجھ پڑھ لیا مالک جعفر دی مامو عرف دی مالک مند قبول فرمان مالک سیت کاملہ عطا فرمان جی بسم اللہ آو نہیں ہوں دی میں پنڈی کارو دو محمد سینجیمہ میرا نا ہے بیاسی سال میری عمر ہے خدا گوائے اپنی مہادی گوتو لے کے اج تک اس دربار تو میں غیر حضرتی کی تھی میں بیٹے دی گل سنیئے میرے دھو بیٹے دو ہی فوت ہو گئے بھائی بھی کوئی لیسی دو ہی بیٹے اور میرے ہاں بڑا سارا پینڈے اس پورے پینڈے سے چیمہ ہو رہا ہے بھی کوئی لیسی میں اقلہ لے گیا تو میں سوچیا بھی میں باہ کوئی مر لے ہیں اٹھ بچیاں چھ ساتھ داروں سے اونٹھ نے یہ زمین ہونا ہی تقسیم ہو جائے گی تو مکان جڑے نے یہ نہ تو بچیاں دا چکڑا پوے گا میں وہ مکان میں کہا میں نے ضرورت گریب وہ بارہ سے ہے کوئی نہیں میں اس شہزادہ علیہ الس کر دینا امام بارگاہ حسینیہ دینا اپنے دس برنا مکان دو منزلہ وچھ ہر شہ موجود سی میں وہ وقف کر دیتے ہیں آج محرم نے شامنا میں اعلام کیتا سارے معتبی کو رام مچ گیا رون لگ پہ اے سکولاد پتر نہ ہونڈی وجہ تو اے کام کیتا ہے میں کہا میں اے سواستے کیتا ہے کہ میں یہ پتر ہے کوئی نہیں پاکہ میں کام میں جگہ آوے گی بری بچیاں مکان تو چھگڑا نہیں آنا خدا گواہے میری افرجیات رباس رسول نے ایس طرح سونی اگلے سال اوہ اٹھوہ رمجہ نسی آئی تو میرے بیٹا اللہ تعالی نے او سے میری عمر اوہ بیاسی سال سی تو او سے ریکھ لو کتنی سی یعنی میں نا امید ہوگی ایک غلقی تھی اور مکان اپنے ریشی مکان دے دیتے تو اگلے سال محمد والے محمد دیں ہاں دعائیں تے صدقے دے اللہ تعالی نے فرزاند ادا کی تا جیڑا مات بھی بھی ہیں ازادہار بھی ہیں تے میں دسنا کہ اے تھے منگ رہے دی منگ رہے دی تیرے اوہ تے اتر اوہ جو کچھ چار دعا سکتے لیو انہی ذات پاک کرو اے سواستے کوششیں کرو کہ انہوں نے بھن کے لاؤ ایک میں اپیل کرنا اگلے پسلے تے بھی کیتی تھی میرے پاک سین بی بی پاک فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ دن گزرے لیں انہوں نے طرف ہوئے ہیں من حکم ہیں ایس طرح منگ رہنا حکم دیتا ہے کہ میرے بھت بھی جیڑے لیں دنیا ہوتے کوئی نماز پڑھے پڑھے میرے پتر دے ازادات بھت بھی جیڑے لیں اوہ بے نماز نہ ہوتے میری نماز دیے ایک کو میں گل کرنی ہے اپنے بارت میں کھڑا ممبر میں اپنے پران دین لگا چیمہ صاحب گل نہ کر دیتے شاید میں تھی خورے چھڑ دیں دا دو تین دن پہلے انہوں نے بچے دی شادی ہے چیمہ صاحب دی میرے کوئی مائک آئی تے وہ مائک بیچی ہے سینہ نکالی تقریب ساری پہلا نات پڑھائی پھر کسیدہ پڑیا پھر وہ نکال اسی کے جاری کی تے شہزاد میں تنکینی واری ایک ہے کہ میں اس گلدہ قائل کو نہیں ذا کر چاڑی پنجا میٹ مصحب پڑے تے بندے رون نہ پھو میں فضائل پڑتا رہے ہیں مجمہ چو میں بندے وہ خانہ میرا پرار ہوندہ رہے ہیں جنا بندے نہ پتا ہے نا کارکیڈا وڈا ہی تے لوٹکی میں بھئی انہوں نے آجی صاحب آئی نکال ہوں گئی مالک صحیح دے جے میں تو آجی صحیح واسطہ جملہ آکھ ہوں ہوں ساگے رہا ہوں میں گا لکھو کرنی گا سمجھ آگئی تو ساری دیاڑی رون واسطہ کافی ہو گئی دی بابا سرور شاہ نکاہ پڑھین دا پہ آئی مولی صاحب جنہوں ہجابوں قبول کروایا ہے نا تو چیمہ صاحب میرے کوڑ آئے نے اوہ جیسے ہجاب قبول مولوی کرمان دن فخر شاہ جی تو وہ پھر بچے دا نام ہی ہوندہ ہے تو بچے دا نام ہی ہوندہ ہے چیمہ صاحب آبان دنہ ہمارے ناخ مائک بند کر کے دنان لبے میری دیدہ اسی دے رات روندے اس واقعے دوالی دیدہی آئیے نا در بارے شام چاہ تے نو باری نا زینب دا ہوں دا ہی دیکھ باری وہ فیندہ اوہ بہ کرمان جب نگی باقی ملاقات